یہ ضروری نہیں کہ میں فنا کا بیٹا ہوں میں کیا ہوں وہ تو بڑے تھے کیا ہم بھی بڑے ہیں ہے نا ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امام حسین سوار تھے تو ایک صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے بات بھی صحیح ہے یہ سواری کسی کو مل سکتی ہے اتنی بلند سواری اب نبی نے کیا جاب نعم راکب ہوا سواری تو اچھی ہے سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اچھا اب یہاں سے صوفیہ ایک بڑے ہی باریک سے وہ گفتگو کرتے ہیں باریکی کے ساتھ کہ یہاں امام حسین کو جو سواری ملی اس سے بلند سواری نہیں مل سکتی لیکن نبی نے ایک اشارہ کیا سوار کو بھی دیکھو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی گود میں تو مکہ اور مدینہ کے بہت سارے بچے آئے ہوں گے لیکن سب حسین نہیں ہے نعم راکب ہوا اس کی طرح تقوی بھی دیکھو اس کی استقامت بھی دیکھو اس کی تربیت بھی دیکھو اس کی تلاوت بھی دیکھو آپ کو خیال آرہا ہے تو جتنی بلند بھی گدی پہ بیٹھ جاؤ خود آپ کتنے بلند ہیں مرکزیت کا تعلق گدیوں سے نہیں ہے مرکزیت کا تعلق گمبدوں سے نہیں ہے مرکزیت کا تعلق مناروں سے نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ صدیقی اکبر جب خلیفہ بنے تو کس کے خلیفہ تھے رسول اللہ کے رسول اللہ اس سے بڑی کوئی خلافت ہے نہیں ہے نا اور جب خلیفہ بنتے ہیں تو ایک تخریر کرتے ہیں وہ کیا اتیعونی ما عطات اللہ و رسولہ میری اطاعت کرو کب تک اس وقت تک جب میں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں اب مرکزیت کا ایک نیا مفہوم ایک بنیادی مفہوم صدیقی اکبر بتا رہے ہیں مرکزیت نہ کسی گدی کا نام ہے مرکزیت نہ کسی گمبت نہ منارے کا نام ہے مرکزیت قرآن و سنت کا نام ہے جہاں جہاں قرآن و سنت وہاں مرکزیت اب تم کو مرکزیت ڈھونڈنا ہے قرآن و سنت کو ڈھونڈو اسی لئے میں کہتا ہوں مرکزیت نہ کسی گمبت کے نیچے نہ کسی منارے کے نیچے نہ سنگ مرمر نہ کسی تخت کے اوپر مرکزیت ڈھونڈنا ہے تو قرآن و سنت جہاں ہوگی وہی مرکز اہل سنت ہے وہی مرکز اہل سنت ہے اسی لئے ایک سٹھ ہجری میں مرکز اہل سنت ڈھونڈنا ہے تو ایک سٹھ ہجری میں مرکز اہل سنت نہ کسی گمبد کے نیچے تھا نہ کسی منارے کے قریب تھا نہ کسی تخت کے اوپر تھا ایک سٹھ ہجری میں مرکز اہل سنت کربلا کی سرزمی پر حسین کا مسلح تھا اس لیے کہ وہی قرآن و سنت تو جہاں قرآن و سنت ہے وہی مرکز اہل سنت تو بڑے وہ ہیں جو اپنے بڑوں کی راہ پہ چلے ان کے عقیدوں پہ چلے ان کی بتائی ہوئے راستے پہ چلے وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں